مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر وزیر خزانہ اساخڈار نے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کمی کا اعلان کر دیا فی لیٹر قیمت دو سو سٹھ سٹھ روپے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ مٹی کے تیل کی قیمت میں پندرہ روپے کمی وزیر خزانہ اساخڈار کی امریکی نائے وزیر خزانہ ویلے ایڈمو سے ورچوال باچیت امریکہ نے پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی ساخڈار بولے پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام پہلے بھی کامیابی سے مکمل کیا اب بھی حکومت پرازم ہیں اپنی بینال اقوامی ذمہ داریاں پوری کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ پر اس خود نوٹے سمات مکمل سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا کل صبح گیارہ بجے سے پہلے سنائے جائے گا چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے عدالت کسی فریق نہیں بلکہ آئین کی حمایت کر رہی ہے موجودہ حالات میں نوے روز میں الیکشن ضروری ہیں عدالتوں میں حاضری ایوان عدل پر چڑھائی عمران خان کی لاو لشکر کے ساتھ پیشی پی ٹی آئی کارکنان کا جوڈیشل کامپلیکس پر دھاوا سی سی ٹی وی کیمرے اور دروازے توڑ دیئے پولیس اہل کاروں سے ہاتھ پائی اسلامباد پولیس کا ایکشن دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہنگم آرائی میں ملاوث پچیس افراد گرفتار پی ٹی آئی نے عدلیہ پر حملہ کیا عمران خان پر مقدمہ درج ہوگا ملاوث افراد کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت گرفتار کیا جائے گا وزیر داخلہ کا اعلان بولے چار سو غنڈوں نے دھاوا بولا افسوس غنڈا گردی کے باوجود زمانت دی گئی مریم اورنگزیب نے کہا عدالت پر حملے کا نوٹس لے کر عمران خان کی گرفتاری کا حکم آنا چاہیے اور گھر ہے یا نوٹ چھاپنے کا کارخانہ انٹی کرپشن ٹیم اور پولیس کا مزفرگڑھ میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی عبدالحائی دستی کے گھر پر چھاپا تیجوریوں میں چھپائے گئے ساڑھے بارہ کروڑ روپے برامد اہل کاروں کو نوٹ گننے میں کئی گھنٹے لگے عبدالحائی دستی کہتے ہیں رقم متحدہ عرب امرات میں مقیم بہن نے بھیجی انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کا سامنا کریں گے